اسلام علیکم جی فل برائیٹ پاکستان کے بارے میں خبر ہے اگر آپ ابھی تک آپ کی نظر سے نہیں گزری تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں US EFP جو پاکستان میں فل برائیٹ جی آر ای اور ٹوفل جیسے پروگرامز کو منیج کر دی ہے انہوں نے فل برائیٹ پروگرام کی دیڈ لائن جو نارملی مئی کے درمیان میں ہوتی ہے ہر سال اس کو تیس جون تک بڑھا دیا تھا اور اس کی وجہ تھی کوویڈ نائنٹین اس کے بعد جو ڈیڈ لائن ہے وہ فردر پندرہ جلائی تک ایکسٹینڈ کرتی گئی لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی کچھ میجر چینجز کی گئی ہیں سیلیکشن پروسیجر میں جب یہ فل برائیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ کو جی آر ای جو ہے وہ ریکوائیٹ ہوتا ہے اپلائی کرنے کے لیے اب جو جی آر ای کے ٹیس سینٹر ہیں جو ای ٹی ایس کے اندر آتے ہیں وہ ابھی تک کی خبر کے مطابق تک تک بند ہے تو یو ای 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 پی نے حل یہ نکالا کہ جی آر ای کی ریکوائیٹ کو ویب پھر دیا گیا ہے تو اب اگر آپ فل برائیٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جی آر ای کی ضرورت نہیں ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو ایکسٹر ریکوائیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سی جی پی ای ہے وہ 3.5 سے زیادہ ہونی چاہیے یہ ریکوائیٹ تھوڑی سے ریلیکس ہے کچھ تھوڑے سے سبجیکٹس کے لیے لیکن جو مین سبجیکٹس ہیں ان کے لیے آپ کو 3.5 چاہیے یا 75% چاہیے اپنی فائنل دگری میں تو بات کر لیتے ہیں کہ ان چینجز سے جو فیوچر پروسیجر ہے سیلیکشن کا اس پر کیا فرق پڑے گا اور موس امپورٹری آپ کی جو سیلیکشن ہے اس کے چانسز کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے جب تک آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے اور آگے دس لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا شیطان آپ کو ایسا کرنے سے روکے گا لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو دس دن کے اندر اندر آپ کو ایک بڑی خوشکاپی ملے گا پہلے کو بات کر لیتے ہیں جن لوگوں نے جی آری جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین سے پہلے ہی کر لیا تھا لیکن ان کی جو جی پی اے وہ 3.5 سے کم تھی اور وہ پچھلے ایک سال یا دو سال سے پلان کر رہے تھے فروبرٹ میں پلائے کرنے کے لیے یہ بہر دس پوائنٹنگ آپ نے پوری محنت کی ہوگی لیکن اب آپ پلائے نہیں کر سکیں گے لیکن جی وہ لوگ جن کسی جی پی اے 3.5 سے زیادہ ہیں اور انہوں نے جی آری نہیں دیا کسی بھی وجہ سے ان کی پریپریشن نہیں تھی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان کو جی آری کافی مشکل لگتا ہے آپ لوگ فوراں اپلائے کرنے فل برائٹ کے لیے آپ کا کوئی پیسہ خرش نہیں ہوتا اپلائے کرنے میں اگر آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی اگر نہیں ہوتی کوئی بات ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ اناؤنسمنٹ دیکھیں کہ اسی ای ایف پی کی تو انہوں نے بولا ہے کہ لیٹر سٹیجز پہ آپ کو شاید جی آری دینا پڑے ہیں یا کوئی اور لینگوش ٹیس دینا پڑے ہیں پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقع جی آری دینا پڑے گا دیکھیں جی سٹویشن اس ویری انسرٹن یہاں یو ایسے میں بھی جو کوویڈ نائیٹین کی کیسز ہیں وہ دوبارہ سے انکریز ہونا شروع ہو گئے ہیں کافی سٹیٹس میں جیسے ٹیکسس اور فلوریڈا ہے تو اگر تو ایٹی ایس کے جو ٹیس سینٹر ہیں وہ اگلے تین چار ماہ تک بند رہتے ہیں تو پھر جی آری دینا ممکن نہیں رہے گا لیکن اگر اس سے پہلے کھل جاتے ہیں کیونکہ جو یو ایسے یونیویسٹری ہیں ان کے ایڈمیشن جو ہے نویمبر ان کی ڈیڈلائن جو نویمبر زیادہ تک ہی ڈیسمبر میں ہوتی ہے لیکن ڈیڈلائن شروع ہو جاتی ہیں نویمبر ڈیسمبر ڈینویر تک جاری رہتی ہیں تو اگر اس سے پہلے جی آری ٹیسٹ نہیں ہوتا تو پروبی آپ کو جی آری نہیں دینا پڑے گا لیکن اگر آپ ایک بار سیلیکٹ ہو جاتے ہیں فلپرائٹ کی سیلیکشن پرسیجر میں سے تو وہ آپ کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے اگر آپ کو جی آری دینا بھی پڑتا ہے آپ کے مارکس تھوڑی بھی ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ یہ دو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی ڈیزائیڈ یونیورسٹی میں امیشن نہ ملے کسی لوہر انکرین یونیورسٹی میں مل جائے کر لیتے ہیں جی سلیکشن چانسس پہ کیسے جی آری کی جو ویبر ہے وہ امپیکٹ کرے گا جو جی آری ہے وہ نارملی آپ کی اپلیکیشن کا 30% ہوتا ہے اب وہ 30% نہیں رہا فلپرائٹ نے اس کو ویبر کرتی ہے تو وہ 30% کہاں جائے گا اس کی دو یا دو سے زیادہ آپشن ہو سکتے ہیں میرے نزدیک سلیکشن پروسیجر میں دو طرح سے چینجیز ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو جی آری کا سارے کا سارا 30% ہے وہ سی جی پی اے میں انکلوڈ ہو جائیں اس کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ اگر وہ کٹ آف لگا رہے ہیں 3.5 پہ اس کا مطلب ہے وہ جو فلپرائٹ کی سلیکشن کمیٹی ہے وہ یہ ہی سوچ رہی ہے کہ جی آری کے مارکس کو سی جی پی اے میں شامل کیا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا تو اب اس کی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے جو 30% ویٹیج ہے وہ آپ کی موٹیویشن لیٹر ریسرچ سٹیٹمنٹ آپ کی انٹرویو سی جی پی اے سب میں ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائیں گی اچھا آپ سی جی پی اے تو آپ چینج کرنے ہی سکتے ہیں اپنے پر کے ایکسپینیس بھی آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موٹیویشن لیٹر ریسرچ سٹیٹمنٹ کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں اس سوالے سے میں ایک ویڈیو کی تھی موٹیویشن لیٹر پہ وہ آپ ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کی اسٹریکشن فل پیٹ کیلئے ہو جاتی ہے تو ایک بس ذہن میں رکھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لئے آن لائن کلاسز بھی لینے پڑے اگر آپ کو کچھ عرصے کے لئے اگر آپ کو کچھ عرصے کے لئے ایک بڑی خبر دو دن پہلے یہ آئی کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس میں ہیں جن کی انیویسٹیز نے ان پرسن کلاسز کمپلیٹلی ختم کر دیا صرف آن لائن کلاسز ان کو شاید یو ایسے سے واپس جانا پڑے گا اپنے ملک میں اور یہ کمپلسری ہوگا جب تک ان کی انیویسٹیز اپن نہیں ہوتی جو ایک بیگ نیوز اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوویڈ نائیٹین کی سیکنڈ بیو جو ہے وہ فال ہی ونٹر میں آتی ہے اور ڈیپنڈنگ ڈا تائم اگر اکلے سال تک بھی کوویڈ نائیٹین کی سیٹویشن بہتر نہیں ہوتی تو شاید آپ کو آن لائن کلاسز دینا پڑے پاکستان سے لیکن ہمیں گھوڑانہ نہیں ہے اور اگر آپ کی سی جی پیوڈ 3.5 سے زیادہ ہے جی آری کی کوئی فکر نہیں کرنی توفل کی کوئی فکر نہیں کرنی فوراں اپلائی کریں آپ سے نیکس ویڈیو میں بات ہو